مولانا کی مغفرت فرمائیں درجات کو بلند فرمائیں مولانا کا اس دنیا سے جانا صرف ان کی فیملی کے مقصان نہیں ہے بلکہ مجموعی امت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا نقصان ہے جہاں پر لوگ خاص کر کے ٹیرزم سے ریلیٹڈ میٹرز کے اندر اپنے جو رشتدار ہیں گھر والے ہیں ملزیموں سے خطے تعلق کر دیتے تھے ان سے اپنے غبت کو توڑ دیتے تھے رشتدار دور بھاگ جاتے تھے اس وقت مولانا بزار آزمی صاحب ان لوگوں کے لئے کھڑے رہتے تھے اور نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں بلکہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولانا نے خاص کر کے جمعیت العلمہ عرشت مدنی گروپ جو ہے لیگل ایڈ کے اندر جب یہ لوگ جب آئے ہیں تو اس کی شروعات مولانا بزار آزمی صاحب سے ہی ہوئی تھے 2006 میں اچانک سے اورنگباد ایلورا انکیس ہوا میں 2006 میں اس کے بعد جولائی میں چھبیس گیارہ کے بوم بلاسٹ ہوئے ٹرین بلاسٹ جسے کہتے ہیں لوکل کے وہ ہوئے اس کے بعد مالگوں بلاسٹ ہوا ہے اکٹوبر 2006 میں یہ ایک سلسلہ تھا مہارشتر کے اندر جہاں پہ کئی بچوں کو عریش کیا گیا اور جیسے میں نے کہا کہ وسائل لوگوں کے پاس نہیں تھے اور کئی لوگ جو ہے اس مطلب جیسے میں نے کہا کہ رشتدار اس بات کے لئے ڈیسون کر دیتے تھے کہ کوئی نہ آئے سامنے اس وقت مرہوم شہید شاہد آزمی جو ہے مولانا کے پاس اپروچ ہوا اور کہنے لگا کہ مولانا جو میٹس مطلب بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کی مطلب ان میٹس کو ڈیل کرنے کے لئے ہمیں ایڈوکیٹس کی بڑی ٹیم چاہیے اور ایڈوکیٹس کی ٹیم کے لئے فیننس چاہیے پیسہ چاہیے وسائل چاہیے خاص کر کے اور انگباد ایلورام کیس بومبیٹ لوکل ٹرین بلاس کیس اور مالگا بلاس کیس کے اندر جس طریقے سے بچے اٹھائے گئے تھے اور ان پر ایم سی او سی لگایا گیا تھا مرہوم شاہید کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم لوگ ایم سی او سی کو چالنج نہیں کریں گے یہ بچے باہر میں ہیں اس ایشو کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر ہمارے لئے ایک بڑی الیگر ٹیم کی ضرورت تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاہید مولانا کے پاس پہنچا اتفاق سے میں بھی اس ٹیم میں شروعاتی دور میں سے ہوں ٹوٹھاؤسن سکس میں میں مولانا سے کہا کہ مولانا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس مائٹر کو ٹیک اپ کرے اور سپریم کورٹ کے اندر اس کے وائلیٹیٹی کو چالنج کیے مولانا گزارازمی صاحب نے جو ہے مولانا شد مدنی سے بات کی اور کہا کہ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور ہم لوگوں کو شاہید اس میں آگے آنا چاہیے مولانا شد مدنی نے مولانا کو اجازت دی اور اس طریقے سے جمعیت العلماء کا ان تمام مائٹرز کے اندر جو ہے لیگل ایٹ کے ساتھ جو مسلمین ہیں جو بچے جیولوں میں بند ہیں ان کے لئے کھڑیا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا مولانا شد مدنی نے مولانا شد مدنی صاحب نے اس کی ذمہ داری مولانا گزارازمی صاحب کو دی اور اب یقین جانے کے اس بزرک شخص نے جو اب میں سمجھتا کہ نائنٹی پلس ہونا چاہیے مطلب انتقال کے ایک وقت مجھے اگزیکلی مولانا کی عمر پتا نہیں ہے لیکن مولانا نے اپنی لائف مطلب پروت ہاؤزنڈ سکھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکل اسی کام کے لئے وقف کر دی تھی در روز مولانا صبح اٹھ کے آفیس آتے شام تک کام کرتے پورے ملک بھر کے اندر جو بچے جیلوں کے اندر بند ہیں ان کے حال حوال لیتے وقیلوں سے بات کرتے جو غریب بچے ہیں ان کی جیل میں کافالت کرتے جیل کے بہار ان کے جو بھر والے ہیں اگر وہ غریب ہے بچارے کسی وجہ سے آپ جوب نہیں کر پاتے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں گھر میں عورتے ہیں بڑے ماں باپ ہیں بیوی ہیں بچے ہیں تو ان کی بھی کافالت کی ذمہ داری مولانا پوری کرتے ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ مولانا اپنا کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں مولانا نے ایک رہا دکھائی ہے لوگوں کے لیے کہ اس طرح سے بھی کام کیا جاتا ہے جو جو لوگ کے اندر لوگ بند ہیں ان کو کس طرح سے چھوڑایا جا سکتا ہے یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے مولانا نے لوگوں کو بتایا اس کے بعد کہیں تنظیمیں آئی ہے لیکن آپ یقین جانے کہ مولانا گلزہ رازمی صاحب جس طریقے سے اس کام کو کرتے تھے شاید کوئی نہیں کر پائے جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا نقصان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا کی مطلب جو مولانا کیا بدل ملے یہ مجھے آسان نہیں لگتا ہے اللہ دے دے اللہ بنا دے لوگوں کو لیکن گلزہ رازمی صاحب کی جو فکریں تھی محنت تھی بہت زیادہ تھی اور لگتار کرتے ہیں خاص کر کے خصہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2006 کے اندر جیسے میں نے تینوں واقعات کا ذکر کیا اس وقت خاص کر کے 26 گیارہ کے جو بلاسٹ والے میٹر ٹرین بلاسٹ والا میٹر تھا اس کے بعد راشتہ کرے نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ان لوگوں کی کوئی وکیل پتر لے گا یا ان کو کوئی مدد کرے گا تو ہم لوگوں اس کو چھوڑیں گے نہیں راستے پہ ہم لوگوں کو چلنے فیلنی نہیں دیں گے یہ دھمکی کے بعد مولانا گلدار آدمی صاحب ڈرے نہیں بلکہ بومبے ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن لگوائی اور کہا کہ یہ لیگل ہے انکونسٹیٹوشنل ہے راشتہ کرے کا ایسا کہنا اس کے بعد ہائی کورٹ نے نوٹیس شکی راشتہ کرے اس میٹر میں اپنے وکیل کے ذریعے حاضر ہوا اور کہا کہ میڈیا نے میری بات کو ٹویسٹ کیا ہے ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے اس کے بعد پھر سے کام میں آسانی ہوئی اور کام کرتے رہے کئی بچے جو ہے اس کے اندر مطلب خاص کر کے مالکہ بلاس کے بچے پورے چھوٹے ہیں جمعیت کا ایک بڑا رول ہے چھویس گیارہ کے اندر کچھ اہم لوگ چھوٹے ہیں ان کے اس میں مل جمعیت کا وہ ہے ایلوران کیس کے اندر بھی آدھے سے زیادے بچے چھوٹ گئے ہیں کچھ بچے اب بہت کم دو تین بچے بچے ہوئے ہیں سزا کے بعد بھی بیل آؤٹ ہو گئے ہیں بیلو کر ہے اس میں گلدہ رازمی صاحب کے ایک بڑا رول ہے اللہ مولانا کی مغفرت فرمائیں درجات کو بلند فرمائیں اور ان کا بہترین نعمل بدل ہم لوگوں کو عطا کریں سلام علیکم ورحمت اللہ